بھائی جی سلام علیکم گجارش ہے کہ نمبر کی تذر حضرت یوسف علیہ السلام دے دو ان نمبر کرنے گئے تیسرا شروع اللہ نے یاد کر کے تفسیرِ مولوی غلام رسول اللہ نے یاد کر کے ان تیسرا نمبر شروع کریے جدہ جتنے گال کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جسے انہوں نے فروخت کر دیتا سینا کہ انہیں آخیا جی میری آقی کی دعا مانگو انہیں دعا مانگو جی تیرے کار بائی بیٹے ہونگی کہ انہیں آخیا بائی بیٹے میرے کار ہوئی پہ پر تو بس میں تیری کی خدمت کر سکیا انہیں آخیا تو اس راکار انہیں میری خدمت کر دے کہ میں نے اوبائے نامہ دے دے جیڑا تینوں لکھ کے دے تو وہ بائی نامہ سرکار نے لیا سی اس کا لیا سی یاد رکھتا ہے اس راکار کو بائی نامہ اس کا لیا سی اب یہ لکھتا ہے تو راکار نے کیا میلوطا تار چلیا کر جا لے میں بے خبر ہے جے جانا تکھا با والا ٹھائی رہے کر سکر کھنڈا چلی لے میں بیٹی تھی ہے وہ اکر نگتی آری میں نوں واغ گلاں مرزولے تنال عزیز کی آلے گھریوں حضرت یوسف تائیں اس سو دے چنال فشیدے وقت دے پیر اگاہی عزیز علیہ السلام لیوں عزیز کے مصر اپنے کاروں رائے جاندہ ہے تیرے زلیخان دے کور اوہ یاورتہ نے کھڑی ہے تو انہوں نے بیچے جی تقریر کر دے سمدنا پھر تقریر کی کر دے اللہ والے اندھی عشقال اندھی کی تقریر اندھی یہ یگی حال جمان چواسا کرے زلیخان زاری کی جانا آج کدر جائے گا میرا داغ علم دا نے خبر کے آیا جی کون پیاری نی پوڑیاں کرے مرادا کہ آج میں کھاں کس دے خانے نی پان نور سو فائی نی خبر کے آج کس دے کارنو برکت سب اٹھ جاوے خبر کے آج کس نو کسمت وصل و جام پیاری نی خبر کے آج کون پیاری نی پوڑیاں با مقابل ہو کے خبر نائی نی آج کون پیئے گی قدم ممارک تو کے نی پوڑیاں با مقابل ہو کے خبر کے آج کون سواغن نی ارزاں کرے کھلو کے دیکھو کون گلے وچ پاوے نی پوڑیاں با مقابل ہو کے نی پوڑیاں با مقابل ہو کے دیکھو کون جہاں نو گلیرے نی پوڑیاں با مقابل ہو کے دیکھو کس دیاں روڑن یکھیاں آج چڑھنے سے دیکھنوں کے نی کی جانا آج کس دے تالیاں تے چڑھ جامن یاسمانی کی جانا آج کس دے کاروچے ہزنوں سرگردانی یہاں دیئے نی پوڑیاں نی پوڑیاں نی پوڑیاں نی پوڑیاں بیٹھیں ارائی تکن والتریں اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اندر لگا رکھتے ہیں جیسے لئے اندر قدم رکھتے ہیں پھر تھوڑا جیا نکاب چکے ہیں ذلہ خان سامنے کھلو پیسے دیکھ رہی چی آن دی جے سورج دیل شنہی واکھوں او چمکتے آ کر سارا اوہ سورت سپنے والی نور بجے چمکران آن دی جے لونی میں اسے لٹی سام اے جے چور لٹی را جاؤنی آج اٹھ کرانو اور پاں کیا کہ آج تو لے کے تو آدھا جانا ہونا ختم ہو گیا تو اسی جا سکنیاں اور پاں چلیے گیاں اب کہ میری سرکار نے دیکھا ہے کہ بی بی زلیحہ نو عجیز مصر نے پکی کی تھی کہ اے بی انہی خزمد کرنی کہ جنی بھی نہیں ہو سکتی اوہ کی جانتا سی کہ زلیحہ کونی ایک کونے بردائی پھر زلیحہ نے وہ دی پردش کی تھی تو جسے رجوانی تک نہ پہنچے تو ایک دن زلیحہ نے ارض کی تھی اگر تھی یوسف علیہ السلام انہی کار کر دی انہیں بڑی رہا ہائی رائیان کہ میں تیرے ایک گناہ دے بدلے سارے خزانے دے جائیں گی تیرے رابنوں پھر نہ منے گا انہیں کہا بی بی خزانے نہیں ہوتے ہی نہیں کیوں کہ بی بی جانتی تیرے رابنوں پھر نہ سنیاں جنی انہوں کا لیہ سی انہیں ایک بردہ ہوکے آپ بردہ مل خرید کے لیہ دا پھر پھر انہی خزمد بھی کر دی جنی گل آپ کی پھر منے نہ ساتھ بے سمجھے جنی گل نہیں ہوتے انہا اور تمہیں گل سنکے پھر بی بی نے دعوت کی تھی سنا ہوتا دعوت کی تھی کھانا کھوا کے چھوڑی دیتی تھی نیبو دیتا اجے کٹی آجے نا تُس ہی آنکھ ہو تو میں بردہ گھاما انہاں کہا بلکل گھا حضرت یوس علیہ السلام تھی کھول گئی آنکھن لگی ایک مشکل بڑی ہی میرے دے تُو ذرا نکاب چکے تھوڑا جا تیرازے ہوں ایساں انہوں لنگ جاؤ حضرت یوس علیہ السلام پھر اس طرح کیتا تیرازے کیا ہے تیرازے ہوں لنگ ہے تیرازے ہوں انہوں لنگ جاؤ انہوں نے نبو نہر کٹے انہوں نے اپنے ہاتھ کٹے آجے تیرے قرآن پاک بھی آئے تھے آئے میں نہیں مرضو غلام رسول نے صورتی یوس علیہ السلام دعوت لیا ہے انہوں نے عورتہ نے کیا ہاں جا بشر آلال ملائک آتے اے بشر نہیں کوئی ملائک ہے آجے اوہ کچھ تر دلائے ہاں تنے تھوڑے گرباد ہو گئی ہیں تیرے کئی مرد ہیں تیرے کئی دیوش ہو گئی ہیں تیرے کئی دیوش ہو گئی ہیں تیرے کئی دیوش ہو گئی ہیں ساڑھی کوئی بات اوہ چلیاں گئی ہیں ایک اللہ در مدری کھیل رہیا انہیں آکھا ایک اللہ دا پیدا کیا نبی سی جدا اسن دا جلوانہ ویک سکتے ہاں میرے سرکان لکھئے اے ہتھ کٹ لے مصر دیاں اور تنے تی جدہ حسنی یوسفے نمو دھا رویا کردہ چلیاں اجنا او پتریاں ایسا جوش دیوشن خمار موسیقی 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 او دسمنی این دیدار ہویا یہ پتہ جے ویچی میں دان کربل تکی دے حوشن دا گرم دیدار ہویا حضرت یوسی علیہ السلام نے اب سکتہ کوہی ہے درازے بند کاریدی کرتی صلاح علیہ السلام سے بند کارکے درازے کہ اندر رہے گی جا کے دیکھا حضرت یوسی علیہ السلام نے دیکھا کہ جا کے کھلو گا میری سرکان تکی پی اندھیں ایک دوار دنال چمکارا وجہ ہے دوار دنال چمکارا وجہ ہے کہ دیکھا کی دی یقوب علیہ السلام سامنے آکے کھلو گا باپ پر نہ دے یا کوئی علیہ السلام آکے کھلو گا نہیں وہ ایک موئی دعویٰ سے باپ نے کہا کہ میری ذرا کی تیداری لے آجی یوسیٰ علیہ السلام کھلو گا نہیں اس کے بعد جبریل امین آیا جبریل امین آیا کہ اوہ دنال ایک عورت آئی جیڑی کسے قدیس دیکھیں انہی اسی انہی اسی سر پہیر جوہرات وہ تاجل بینیا ہے حضرت یوسیٰ علیہ السلام پوچھنی جبریل امین ہوں کہ اے عورت گوھنے جبریل امین فرماؤں دے نہیں جنن دیا اور ہاں دی سردارے آکھائٹن میں لے گیا کہ جڑا زنا تو بچے تا میری سرکار نے اکھا کہیا کہ یا اللہ میں تیری پناہ انہوں کو بچانو گا تو اس وقت اللہ دوکمہ ایسی کہ پاہ جیے تھو دور تو بچا لینا میرا تا میری پناہ مکنے تا جیوسیٰ علیہ السلام ہو تو دورے سے نا سطح میں دروازے جو چاہ کے تو لہنے پیچھوں کمیز پڑی پر پاڑ لے کہاں جی پران دردیل میں لکھیا ہے کہ انہوں نے چکردیاں عجیز میں سرکتوں آگے سی بکشیوں انہیں آکے پوچھا ہے ہی تھی جاندے انہیں آکھائیہ میری انہیزت نو اتبا ہے حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے آکھائیہ نہیں کس را آکھائیہ بچہ کو لے گوائی دے گا عجیز میسر نے آکھائیہ بچہ کے پھلے چھوٹا ہے جی زبان نہیں گئی سرکار فرموڑ لے کہ تو پھڑ بادشاہ نے پھڑیا سی اگر یوسیٰ علیہ السلام نے سرکے آتھ رکھے سی آن دنیا چنچے تو پکاریاں لٹکے انہیں میں چگلی کردہ مشرق چگل نہ بخشے جاون میں چگلی تو دردان لٹکے لیا کیا مشرق نو تے چگلن خدا نے بخشنا نہیں میں چگلی تو دردان تو اسی یوسیٰ علیہ السلام تا دیکھو جے پھڑتا پچھو پھڑا دے اے سچا ہے جے دردو پھڑا دے پھڑے چوٹھا ہوئے بادشاہ نے بھی کہا یوسف علیہ السلام دا کڑتا پی چھو پٹا سی بادشاہ نے اکھے ہے تیرا مکر زلائے خان نی مکر تو ساندے پارے اور پاندے تو اڈے مکر بڑے 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 دینے کہ واقعی تیرا ہے مکری یوسف علیہ السلام سچا ہے تو چوپی ہے تو جانتے ای جانتے بادشاہ او تو تر گیا سی اگر میری سرکار لکھ دینے کہ ان نے اکھیا اگر تو یوسف علیہ السلام زلائے خانے اکھیا کہ میں تنوں منخرید کے بھی لیندہ میں تیری پروشی کی تھی میں تیرنا دنیا تو ود لڑ لائے پر تو میری ایک گل نہ ملی پر انکم کار ہے ہون میں تنوں قائد کرا لگے سرکار رکھائے اس گل بھی کچھ پر ہوئے تو قائد کرا لیے بادشاہ نے نہیں وہ گیر بھی زلائے ہیں انہوں آپ نے اڈرنا قائد کرا لیے بادشاہ نہیں سی کرا لیے کیوں کہ حکمران سی بادشاہ جانا نہیں سی کرا سکتی سی بارہ سال بھی قائد تنسوا آتی جا بندی خانے چلا چاہے بندی خانے دے بھی چکل بتا لکھے سی کہ بارہ میل زندان اس شہر کے باروں بیس ہیں ہاں اگر کی یوسف علیہ السلام ہوتھے جاندے سن گیسن ہوتھے اس بندی خانے جنہی دے سن پراندین یوسف بندی خانے اندری شکر کرے لکھواری مگر زنا تھی ملی خلاسی ہویا ہے فضل بفاری بندی خانے دے چلے گئے ایک نوکرہ نے نکال دی سی جا جا کے دیکھ کے آن کیا کرنا میں نے یاد کردہ ہے کہ نہیں کردہ بی بی نے انکم کرنا اس آردے اس لونڈی جاندی پیٹ چمدی سی کہ تو اینہ پیرنل ٹورکے گئے سی پھر اکھل لگی نہیں نہیں تو نہ جا کرو میں آپ جا کرنا بادشاہ زادی خود آپ جاندے سی بندی خانے جاندے پر جس لے جا کے رات جاندی سی جس لے جا کے دیکھنا حضرتی یوسف علیہ السلام جان رکول جان سجیو چل دے سن اس راں ریکھ کے ایک دو دن نہیں سی گئی تو مینے نہیں سی گئی سات سال جاندی نہیں سی سات سال جلائے خان بندی خانے جی رات میں جاندی نہیں تھے ہاں جی سات سال بعد کی ہویا میری سرکار نے کافی عرصہ اپنے باپ کوڑوں بچھڑے نے کافی عرصہ مجھے رکھے مولی غلام علیہ السلام لکھدا ہے کہ اکدمی یوسف بندی خانے نہیں ہے اوہ غمستایا ہو باہر نگر چروکے بیٹھا مرکھا پایا ہو شان دیار آیا پھر وطنی لوگ نظر بچ آگئے یوسف دل اچھلا آیا دیار آیا پھر وطنی لوگ نظر بچ پردی تڑف تڑف دل کا ایل ہویا وچ پیراک پیدر دیاری پانچ سو میل بسر تو کنیاں سی وہ کنیاں دا ایک صدادر سی جیڑا صدادری کرنے در آیا سی اوہ دا نا چی سپردل کافی زندان تو پچھے تھا اوہ دے تھنے جیڑی ڈاچی سی اوہ نے یوسف دل اچھلا آمد بندی خانے دی باری دیج بیٹھے نو بیٹھ لیا پردت بچ بھی سن پر تامی ڈاچی نے پوچھان لیا اوہ دنی جان ڈاچی نے یوسف ڈٹھا پھر دور زندان ونے آئی یوسف اگے حاضر ہو کے گردنی آن نوائی تیرا کریا باب دیویچ بیدی رو رو ورم سنائی یوسف میں ایک لیا نوائی آن اچھلا سنیاں کئی آن دیئے میں یکوب نبیدہ تیلوں ایک جہال سناں اس داغم میں آخ نہیں سکتی ہاں چھکٹے مر جاں ڈاچی نے اکھیا میں بیان یکوب نبیدہ تیرے نہ کرنی سکتی تیرے میں یکوب نبیدہ بیان شروع کر دیتا کہ میرا دل نہ پھڑ جا میں مر جاؤں نیاکھیاں وہ اس داغم تیرے میں دردان ادوئی گزر گیا ای پتھر میں ہوئے کن پھانی رم دی بے پروہی نالے مرگ تکی دربار ہو دے تے خڑی بھی کے واری سرور مبو گیا لائی وہ دم دم وچ تیاری ای 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 تی دنیا گزر ناری تونا ملی او مڑی اکماری آسرائی دل پاری ٹھوکتہ نو یاد کر کے یا کوبلا اسلام روندہ ڈائچی کیا ہم دیئے جگر روندہ اس دے گموں سمدھر نہ دییاں جوش چڑن سواری پھر نین سکے چگم دے شو لے وہ تپ دیاں یوبر بزاری اکماری آسرائی اکماری آسرائی گوشت خون گیاں سکتا تھیں اکماری آسرائی اکماری آسرائی اکماری آسرائی آسرائی تے یوسف ویج پر دیروندہ نین تپن پچھو تاوے اکماری آسرائی ایدسا یکوب نبیدہ آل کٹے داشواری اکماری آسرائی اکماری آسرائی اکماری آسرائی شرپ ویج پر دیروندہ اکماری آسرائی 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 اکماری آسرائی م شرپ میں آسرائی اور گوشت کی کری آسرائی ستی یہ بار دینی تھی آیا یوسف دیوال نیڑیوں کے عدبوشی سنوائی پھر یوسف پچھیا دس جوان کس طرف تھی آئیوں کام کیا تھی نام کیا کتنا لکیش سنوائیوں تیرا نہ کیا تھی کم کی کرنا نا ہے کتھو گرہن مانا ہے تھی کس رہا ہے کس رہا ہے کام تجارت کام تجارت میرا نام زبردن اکار میرے کنیا نے کس دمی سر کر کر تھی تریا آگی آئے تم کھنے جے ڈٹھا تے دس سپردل یوسف نے فرمایا ایک بچ کنیاں بڑا دی تفارا پر میوا پرسایا تکا وہ کدو گلہ کنیاں چلن دار لے اکھا蒙 میں اٹھا گا میرا باپ اٹھا دا م ki jt اتہو انہیا بڑا ا erhalten ہوگی انہی lamp اوت پر گولانا لگا گولانjdہ Export ارس تکا hell اکھا اکہ کنیار بڑا ہے جرب درخت ارخداد g سمجھ لگی پیاندائے دیجاڑ ڈنگی تیاریا پر آئی باپ بلاند او جالا چولا وگیا امریا نہ ہو ایک چولا سکتی والا اوش رکھتے جہاں ڈنگیاں ہریا پریا لمیا لمیا شاکھاں اوش رکھتے جہاں پیاندارک شاہ او نرمک تاری توڑ کڑی اس جوڑے وہ نیو رکھو بنا اس شاہ او کھڑا ریاں یان ڈلى ادنی اے گل سوی سفر درطائی او چھپ گیا نے ہائی اے رکبار یکوب نبی دے وچکنے آن دے نائی ادنی وچکنے آنے او دا فل شیری تیس آیا جگ سارے ابراہیم خلیل اللہ دی او رکبی چگل زارے او خو او سفر درطائی اکو اے تفندہ یکوب علیہ السلام دا پوچھدہ پوچھدہ باتن چی زارہ نہیں پوچھدہ پوچھدہ یکوب نبی دا آرے انہیں اکھا اچھا پر جنہیں باتن دے چونہیں گالکی تیسی او میں گو لکا جسا اندہ او نارک شاہ گئی چڑی اس دی واق کیا چڑ گئی چاڑ کھڑی جو چولے سک گیا رکھ جڑو نہ ڈولے پر میوا برگ نہ کھولے اور رات دنے کرمایاں رہن دائے ہریاں نظر نیاوے پر بچو چھوڑے شاہ پیاری دن دن لفتائی جاوے ایک دن ہو پرانا چڑسی بچ گنا تسواسا آپ ملے جے کرمیا لہو تاں کیوں رہے نراسا تیاں دا تیرا کام تجارت نام سپردل ریریو سب فرماوے اتنی وار تجارتیاں او نفا کیا ہتھ آوے تکے سپردل او اتنی واروں آ سہزار دن آروں فرق میسر کنیانی اندر اینڈک نفع برپاروں آکھ نگا جی بہت نفع پائدہ ہے سرکار رکھا جرہا میرے نزی کو نزی کو کھا بلکل قریب ہو جا میرے بلکل قریب ہو گیا آن دنیاہا لال کنگن زر بادو یوسف دیتہانے کی تالہ سپردل تھائیں کیا اس وقت ہوا لے سرکار نے ایک کنگر جلال کھاڑ کرتے ہیں تو موٹھ سی جدا کیاں دیکھتی انہیں آکھا اللہ رہا بندیاں اے دیکیمت میں نہیں دے سکتا سرکار فرماوے لگا جو میں کیمت باستہ نہیں دین گتا تو پوچھ میں تروں دیکھتا کیا آلائے ودیو تیرے اتھی آیا تیرے نفات جارت نالو او موڑ کنیان سنا جایا رنگ میرے ہاں لہوالو او موڑ کنیان سنا جایا رکھتا تو سمجھ گیا ہوگا تھا میں سمجھ گیا جیڑا رکھتا تو پوچھیا ہے تو یاکوب لے سلام دا پوچھیا تھا میں یاکوب لے سلام دا پوچھا تھا جایا کسے جانے جانے یہ کتنی جانا پیشاں ہے یاکوب لے سلام دنے پھر یاکے جاو یاکوب لے سلام دا او یاکوب نبی جائیں گا ایک میرا کئی سنیاں کہنو رب بائش تو پچھاوے عرض کنی تو ایاں آخر جا کے شرم سر وچ بندی خونے مگربیاں دا بردہ دید تیری تیشوک ستیرا تڑھے زر وچ مردہ اے پاگام او سپر دل یارا کئی پاگمبر چائی پاگ دیوان دلے دے ہالے کر کر یاد سنائیں انہیں گل کر رہا ساں کہ انہیں اکھا کر رہا برکھا لائم ہے جرا تارف کرنا شکل نہ جا کے دس نیاں کیا کہ ایکسران دلگا سرکائی پھر رہا لگی اس گلن پہنکی نہ کری تیون نے اکھا کہن لگا جن یوں دونا پھر نام کیا اے تیرا اے پاگام تیرا اے نائی کئی سنیاں جا کے جو میں آخ سنایا پھر کرتے کاز سپردلے تھوں اے اٹھ کنیاں سدایا آن دے نہیں سپردل کردہ کردہ مندلہ کنیاں دے پچھ آگیا آکی اگر جی کوبلا اسلام بھی گرن پوچھ کے دستک دیتی سرکار نے پچھا کہوں نے کہن لگا میں کاز دے آیا اوچھل سرار دے والوں میں پیغام زردہ یاں دائے پیر گریوں دے سلوں اے سنیا کو ٹھے پھڑ آسا کےڑی طرف آئیوں کن کا لے آتے کس دے کھولوں کی پیغام لے آئیوں پہ کی پیر گریوں سکرد رو رو یا اگر تے مہدہ مگربیاں دا بردہ سی کوئی مگربیاں تیرا نام اکار اے مڑ مڑ یاد کر سوواری بدہ آتھ گزاریاں ارگاں اس دو ارگ گزاری جاں یکوب سنئے اے ور تھا اے رو اے زا روزاری تو سنو خود اکھی دکھا کہ یام چھ پردے داری تو انہوں پردے جو بیکھے سے اکھی نہیں بیکھیا ہے آکھا میں اکھی نہیں بیکھیا آکھا میں اکھی نہیں بیکھیا آکھا پہلو کس نے پتہ لگا انہوں نے آکھا میری ناکا نال کلا میں ہویا ہوا میری ڈاچی نگلہ پکڑتا سی میں بھی آگیا یہ اہل کی گیتا پھر دردان آل سمیتیا دینا او نے دل دا پیت چھپایا او اپنا دردچروں کے وچ دی چاڑ میرے سر پایا ملین ہو گیا ہے ہں کہ اپنا درد نیچہ آڑ کے چھپ پایا بھی میرے سر پایا ہاں پھر جسل میں ہوتھوں پڑیا اکھی اکھا او کہڈک دوھیا انہیں کٹییاں سختیاں چایاں مصروں لے کے تیندر میریان اکھی وگدیاں آیاں اے نبی کیا مولفت والی ویچ پیغان سمائی اے نبی پیارے والا او گسنیاں کئی اے نبی پیارے والا اے دنیا دولتی دیوہ تیرے تاہی وہ سکیاں پیغان ماں والے دیتا ہے بہت یوسائی آپ کیا منصور اتیم اگر ہے اگر جنہی پیغان دے گئے کہ لیسر کارم بڑھا کو جتا ہے تو اڈی اگر تو اڈی مرضی یہ کہ اولیٰ اسلام فرمولے کے کی دیتا تھا تو اگر کہ انہوں میں لال دیتا ہے جیڑی قیمت کو بادشاہ بھی نہیں دے سکتا انہیں میں مہتے پسی تو اگر انہوں نے لگے چھڑے او تک دوری چیزیں کوئی ساتھوں میں لے جا جا ساڈی کر ہوں تنو خدا جنہ دے گا آل سنایا جائی سسارا ہویا درد سوایا پھر کر کے ودا سفر دلتائی پھر حضری بچے آیا موزو غلام رسول لہنے کے موڑ دلاؤن واغ پچھاڑی او چلوال بندی وانا خریان رتا خضاہر بلی ان بذل آہور زمانا ان با یوسف نامی جمان دو کر دی خاص نکرہ شاہی ایک یگز آیا ایک ساکی فسر گزب دی پھائی ایک ساکی ان بذل آہور زمانا بندی کھانے دے بھی سنو میری سرکار ایک شراب پیانوالا ایک شراب پیانوالا سی بادشاہ جید میں سرنو ایک کھانا کھانا دا سی کسے دی آخے لگے کسے دی آخے لگے کسے دی آخے لگے انہیں اکھیاں تزیر بلا دیو بادشاہ مر جاگے تو انو بڑا انہام کنام دیا او شراب پیانوالا نکار گر گیا سی کھانا کھوڑا ریکھا کارلہ نکار گزاروالا جیسے دے بادشاہن کا اسکے دستہ طرف سے بادشاہ کہ پہلے تو شراب پی پی پھر میں پیانوالا پہ تک ستیا ہی کھانے آگے نکار باکی کھانے آگے میری رو بگی جیتے بادشاہ ان کو حداث جی دیتا لگل بادشاہ ان کو دس گئے انہا دو ان شراب آئے نہیں پہ کھانے آئے نہیں اسے جیل دے جی پیجیا سی یہ تھے یوسف علیہ السلام سا سمجھے نا گل بھی اس جسے لئے انہا نے انکم کیتا انہاں کافی عرصہ گزر گیا سی جیل دے یوسف علیہ السلام دے نار تے خواب میں دا علم ادھر یوسف علیہ السلام خدا دے جیزا دن درسی خواب ہدی تسیر کیا نام آمنون تے خواب ماندان floor اللہ نے علمung دے طرفی جس بندی انہاں خواب باندانły خواب میں سے سرکار ہوجی تمہیر کردے ہیں تیری خواب دا مطلب آئی اور انہاں دن دن دینوں دون دن طریق سا او بادشاہ جڑ دی قیدی سان دن 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 خواب آئی جنہاں فینس shred colonial سی خواب آئی جنہاں بند nit ایک خواب آئی جنہاں زہر ملائی سا کہ میرے آج سر پہ گوشت اللہ چک چک کے لئے جائیں دی جائیں پہ دو جن ایک خواب آئی پہ بادشاہ چار پائیتیں بیٹھائیں میں دواریں لگا سرنا انہاں دنی یوں صلی اللہ علیہ وسلم دسیا انہیں آکھا تیری خواب دا مطلب ہے کہ توں آج فاسی لگ جائیں گا یہ سر پہ گوشت نہیں جائیں گے یہ نظائر بلائی سی دو جن آکھا توں آج بری ہوکے پہ بادشاہ بھی چوری کریں گا اور بادشاہ دے سر پہ پکھا چاہ لے گا لے گا کھلو سمجھ گا پڑیار توتہ بری ہو جائیں گا جرہاں میری گلتہ کریں اوہ میرا بردہ ہے انہوں کس گناہ دے چکار کیتا ہے جدو اوہ نکلے سننا اوہ سمکت اللہ باکھوں میں ایسی جبریل نے کہ جا یوسف دے سننا انہوں پوچھ ایتھے تنو قید کلے کیتا ہے ایتھے تنو قید عجیز مسل کیتا ہے ایتھے تنو قید عصہ کیتا ہے جدو ساڑی مرگی ہوگی انہوں رہا ہو گیا خدا دنی جات میں آگیا اگر دیو سر رہے سلام تیئی دنیوں نے رہے سکتا ہے ایک جنا بری ہو گیا ایک فاسی لگیا انہوں سنیا پول گیا کیا انہوں مردان ہو گیا انہوں پر ہاں پول گیا پر نہیں سی نا اللہ باکھوں میں سی اگر میری سرکار لہنے لکی شام میری سرک راتی ستا سے سلطان میری سلطان کنے سلطان پر نندر جو شکھنا رہے سبحنے دیو چگیتھے سو خود بیٹھا نیل کنا رہے پاٹ ندی دو طرف کھلو گئی اکتا جمیت گھائیاں گائیں ساتھ جسے تھی پریاں بیٹھا نکل آیاں عزیز نیسر نے دیکھیا یہ نیل دریاء بڑیاں لینہ بینا کر رہے ہیں اور بیویاں سکھ گیا پانی آئی ہو گیا جو میں کنڈا ہوں بھیانے جو ساتھ گئی نکلیاں موٹے جو سریاں پڑیاں باڑنا ساتھ جاؤں نکل بنے آیاں اور پچھو ساتھ آیاں لاغر گائیں موٹے جو ساتھ جاؤں نکلیاں ایک خواب اور دیکھیں جتھو گئی نکلیاں سان اوٹھو ساتھ سٹھے نکلے کنکدے دانان اور سارے پور ہوئے پھر ساتھ سکھے نکلوں آرے بھی سکھ آتے ہیں اگر یہ نیل جاؤ گڑی پھر دیکھا کہ یہ پھر آپ نے تختے کو پردے نشین اور بیٹھا ہے آدمی تھلے کھلوتا ہے پھر بات چھوڑی جاؤ گڑی او سے وقت وزیراں وزیراں مصدیان صاحبوں نے بلارے ہیں انہوں ایسا اس طرح خواب آئیے ایتھو لے کے ایتھو تک نہ خواب آئیے اس خواب دی تمیر کرے اوپر کون تمیر کرے ہاں انہ سارے نبالیاں انہوں نے اکھا بات چاہ اے ویم خیال کوئی دی گھل نہیں کاریل سن سکھ دے بات چاہ نکل بید ہوئی تھے بات چاہ نکل بید ہوئی تھے کون آکھے بات چاہ نکل بید ہوئی تھے ہاں جس سرے ستنا بندوں سے اڑاتے تیاندہ تانسو میں لئے ایک ساکی تائیں او یوسف یاد کے اوزو او پیغام زنداندہ جہرہ اوزو پل گیا سو تانسو میں اس وقت اوزو یاد آیا اوزو پیغام زنداندہ اکھر لگا ایک بندہ بندی کھانے سے او خوابہ بھی تعمیر کر دوں دا پر میں اوزو سنے پر پل گیا سانگی اس دن میں بریوں ہیں آندہ حکم کروں پر میں اٹھے جاں اوزو پر میں پل گیا پیغامو بندی کھانے بچک بندہ ہے او یوسف نمو باکچہ کا ایسے وقت جاؤں آندہ حکم جسرے گیا اپنے چیرے تھے کپڑا پا کے چیرہ شرم سارن با جانتا ہے سارکار فرمہنڈا کے دورے گے کے آتو جو پچھنا ہے پچھنا پتا ہے تو سنے تو پول گیا وہ نہیں گئی تھی غلط اسی سیٹیاں بھی غلط اسی ہے سارکار اندھے کال نشانی او لاغر گائیں او لاغر گائیں یوسف نے فرمایا آمون کے سات برسیاں جیسے کھول بیان سنایا ایسے سات سال آنگی کہ ماما پتر بیج کے کھا جانگیاں سات سال جنایت بڑی ہو گئی تیرا خواب دا مقصد ایوے اگے آکھا بادشاہ جو تخت کون بچھا ہے سرکار اکھان اندھے بھی پتا ہے پر او کسی لیتے اندھے پیر دوسائے انہیں جاکے آکھا بادشاہ اندھے کیا ایسے اندھے خواب دا اعتبیر کی تھی بادشاہ بلکل من گیا انہیں کہا جا جنہیں جدی خواب قید ہے سب ریا کر دی تھی انہیں چھوڑا کے تم لے آکھا انہیں جاکے آکھا تیری بادشاہ جو قید ریا ساری کر دی عزیز اندھے سر پہنو خود بلا رہے ہیں عزیز اللہ علیہ السلام فرمو سرکار کی فرمو دے نہیں اندھے میں جان لگ ساری جیل دے سارے جان لگ ساری جیل دے سارے قید بارنایاں جا کے کبو یجیزیں تاہی ان مشکل میرا امنی جا جا کے بادشاہ آجے ہو جنہیں جنہیں سارے قید نا چکڑ میں نہیں آسکنا بادشاہ کو لگیا بادشاہ نے کہا جنہوں نے ویلی سال کہا دے انہوں نے ویلیہ کر دے انہوں نے سرکار اس طرح بردی خانے نے ویلیہ کی تا میری سرکار نے لکھیا ہے کہ جسے لئے ویلیہ کر کے یوسف اللہ السلام نے قدل کر دے جیل دیا چیتاں نکل گئی ہیں یہ لکھیا کہ تو پیغمبر خدا ہوئے تو میں نے ویلیہ کر چلے میں تک کیا ہوں دن تک نہ ویلی پیدا سرکار کہوں گے دیکھا آنکھا آج جان دے اور تیرے چمیلے بڑے لگے گئے 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 یہ ویلیہ السلام بھی یہ دعا ہے تان سرکار دیکھ رہے سانا اب بڑے شوقت شان نہ نکلے سانا آنکھے جیز میں سے دیکھو آئے رہے جیز میں سے خود اکتہ دین کی تیز سرکار جان دیکھ رہے پہنے زلیہ خان سدیا رانگ مالچوں اس لکہ اینکرہ 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 کیوں آکھا اے سچا سی میں چوتھی سکتا میں حکمران سا میں نکرہ تراتا بغیر کسی گناہ دکھو رہا سکتا آکھا تم اس حدا ہے ایسے وقت تم میرے رنگ ماللہ نے چھو بیٹ دا ہے تم نہیں آسا دی بیٹ دخیت دیتی سیا جیز میں یوسو علیہ السلام دے کھڑے آنکھ آجیب پیفیر کیوں یا یوسو علیہ السلام دے دار عیز مصر سترہ ملکہ دی جمان جان دا سے سترہ ملکہ دی بولی بولیا حضرت یوسو علیہ السلام ناؤ سو ملکہ دی زبان جان دے اللہ اللہ انہیں بولیا انہیں ذلائحہ دے دیا اپنا سردہ تاج لاکہ یوسو علیہ السلام دے سرد رکھیا سے اوئی تخت بایا سی کہ تم اس لائے کے آب تھلے ہو گیا سی ذلائحہ نے اٹھو کر دیتا سی او گل اس روئی سی حضیر عضیر مصر جودہ سی بڑا گلہ سرکار نے جمع کیتا بڑا گلہ دے دا جمع کیتا جس سے لے ست سال لنگی تھی قرآن اسمان تو پکارا پیا گیا لوگ کو کار پیا گیا عضیر مصر دوران تھی جندہ سے نوہ بن جانا کھانا تک اللہ اکھتے کھا گیا ایوسو علیہ السلام دے اچھا تھی اتھا کھا جا تھی پھر ان سمر آیا اوہ دوران دن بچ عضیر مصر دنیا تو رکھ سد ہو گیا سی باقی ایوسو علیہ السلام رہز آئے اور پہلا سال گلے نے لوکا کڑیا اور دودھا سال لوکا نے دہول پہ کڑیا پیسرا سال زیورات بیچے چکتے سال زمینہ بیچیاں پنجھے سال اپنا مال بیچیاں چھینے سال لوکا تھی ہیں پتر بیچے سن سکویں سال تمام لوگ جا کے ایوسو علیہ السلام دے گلے تھی نوک کر رہا ہے پرسنٹ روٹی کھانتے قرآن دے تھی لکھیا ہے قرآن پاک تھی لکھیا ہے کہ انہ کار یوسو علیہ السلام دے گا سی لوگ مردار کھانتے سن میں آبے کھیا ہے سال گھدر گا سن پونے ست مہنے رہ گا سن پن یوسو علیہ السلام کو گلہ مگیا دوان آمدین تغیدر خدا یا اللہی لوگ جنے اگر انہوں نے نمک کی چھونگیاں گا اللہ اللہ حکوم ہے کہ یوسو علیہ السلام ہی نہ لوکا سارے اندستر خان سے باقی اپنے چیرے پر نکاب چک دے گر تین دیکھتی لوگ نظر راج لیڈ کر اللہ سباہ رہا تین مین لوکاں انسانی یوں سوڑے کی قدل ہے سباہ رہا میری سرگارنے کے درہا لہے آن دن تین مینے ہم کترہ جی اور تین مینے ہم کترہ جی یک کے ماں کلیانی جنہ نے سرور علم میں کھیا ہوا راج بیدو جانی جنہوں نے اللہ علیہ السلام ملے گئے تھے گیرہ جگہ تین کے گیرہ جگہ اگر بیس اللہ علیہ السلام سائر کرنے میری سرکارنے کے دن اگر کوڑا ہوں دا سی پچھے فوج بی سی اس راہ دے اس وزاردے بی بیدی چکی سی سال خودر گئے بارہ چکی پائیلو پر گل نہ بنی یہ آردے ٹکانے نہ پتا لگا اس نوپر تو نہیں پہنچ گی اس نوپر تک نہ پہنچ گی سی کہ اکھی تو انہی ہو گئی کاردل لف گیا موچ دند کوئی نہ رہ گیا سرک کارا وال کوئی نہ رہ گیا براونا شکل بن گئی اور عشق نہ کٹیا جدو سبراہ سامدہ کوڑا لگتا سی انہیں واوی اٹھ کے آتھ مار دی سی نکل آنڈی سی بار پر بیتنی اٹھ ہی رکھ دی جہا لاب مانندی سی ایک اسے میں پچھنا کہنو کنے پتا لگتا بات ہے سواری دا اکھنگی میری چھاتی جو سمب آئی دنوں دے کوڑے گیا جدو سواری ہوں دی جو دی اکھیا چھا کہ جسے دے بارہ سال گزر گا سپر سات دی عمر دلائہ دی ہو گئی میری سرکار نے دکھیا ایک دن پھر دلائہ دلچ آئی ہو دن کہ جس رابنو یوسو مندہ عزیرون من کے بیکھنے ہیں اگے نائی نئی جوگہ ہوں دیئے جدو پوچی جاندی ہیں یوگہ وگ گئیا ستر سال بھی عمر ہو گئی وڑ گئی اندر پھیر جا کے اندر اس خدا دے جا کے تان کر دی کی تان کر دی ذرا غور ہو گئی پھر میری سرکار رہ دینے کہ جا کے اس خدا دے دکھرو گی آن دیئے یوسف دا رب کزرت والا نیند وے ساتھ یکیم اور پیا وے جس بردی لوں پہت بہاکے سر پہ تھا جرکھایا انہیں گیرہ ڈال بدہ یوسف دایا جنے بندی وانا نو بندی کھانے جو کھاڑ کے تاہ شرط رہا آتے وے میرے ریکھر بھی گھا دے تو دورہ بھمیں رکھاتا ہے لے یو سبتا رب بندی بنانو بند چڑانانارا تو میرا رب تاج برانو دیکھا کرلانانارا موسیقی لے یو سبتا رب روڑ دے 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 ڑے بندی بنانو نارا تو میرا رب تردیاں تائیں لے گرک کرلانارا میں یوشف دا رب باج دھائی کام اٹام نارا تو میرا رب زخمائی تے سلور لگاؤں نارا وہ میں تری وہ میں تری وہ لپوں جاکتی وہ گن کو اجڑی آئی سیدھائی میں سیدھے کر دی وہ دیکھ مکھے ڈولائی یہاں دیوے تو وٹا جڑ پتا ظالم ایکی کراں میں پہنوں کراں سرانہ میں سر وچی رڑکے پہلاں نہ پاوے میں نوں اوہهو ا zmian ژی د tienes ژی د war ژی دver ژی دیکھ ژی د lim ژی دلانہل ژی دی ژی درام ژی در سر ژی دور اپن سیری کاردیاں پوین اپنے سیر دوشری اپن سیری پارد کاردیاں پوین اپنے میں تیری پل پویا کی تھی میں ملکو اجڑی آئی پھر نئی نئی سیدے کاردی لیکمتھے نولائی میں یو سبنا اور رب رب سبنا کا اس دی خلقت ساری تو میرا رب ہر جز نہیں ہو آج قسم کرا سواری میں یوسف جینی بندے جس دے وایو دی بڑی آئی یوسف جس دی پویا کردہ اُس دے جیڑ نہ کئی کی کی تا کھا گسا کڑپ لیوچوں بار چکب گیا جا جال مرل پیراں کھا لے کیا تُو مغز کھپایاں تیا ایک پتھر اُس دے جتلاں سر اُس دے جچلایا توڑ گوایا خاک رنایا سابر دنے نو آیا آکی کتاب آڑ کھلی وچی اللہ آیا گے رو رو سی سنو آیا اے اللہ تُو وحد مالک تُو اے جگ بنایا اے اللہ تُو اے جمال میرے دن برنوں میں من نہیں چکھایا پیتھوں دور گئی میں عمرہ انہیں کوئی مقصد پایا نو آئی لیک پتہ بڑھن تیرے حکموں ہر دج ہڈ دا نہیں جاہر باطل خبران تلو تُو شب تا دا سائی خیال اللہ خیال اللہ لے دنوں مو کر کے تلافان سعیدے پیجی تفر رونا شروع کر دیتا آنکھ نگی کہ آنکھ ایک کی رہ گی کوئی اور تک کوئی نہیں رہ گی من نعمت ہے یہ ان سب دا والی تمہیں پر میری ارز تیرے کے ان کر منظور بندی دیاں ارزم وے بخش گموں چھٹکارے یا رب میل ملائک واری جان میرے دکھ سارے اب یہ یا رب سایاں کارما پکتایاں آج در تیری تے آیاں کول میں لکھ تو بہاغر اور سبے بریائیاں جان میرے دل برنوں میں والنے چکایاں تے تھوڑو رہی میں ابراں انہیں کوئی مقصد پایاں انہیں کوئی مقصد پایاں انہیں کوئی مقصد پایاں ارمانہ 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 مقصد پایاں یوسفل اسلام سائر کارکی آ رہے ہیں انہیں کوئی کھلو گئی یہ انہیں کوئی کھڑا نا جائی یوسف ارمانہ مقصد پایاں 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 جان دیتے سواری والیار جب آگ ذرا کھلیاری